جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فراڈ ٹرائنگل یہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے مطلب اس میں بہت مزا آئے گا جب ہم ڈسکس کریں گے فراڈ ٹرائنگل ہمیں یہ بتاتا ہے کہ لوگ فراڈ کیوں کرتے ہیں اور اس میں بہت سی ریزنز ہم لوگوں میں بھی پائی جاتی ہیں بات یہ ہے کہ ہم لوگ شاید ہمیں موقع نہیں ملتا یا تھوڑے سے ہم لگ سٹرانگ ہے جس کے وجہ سے ہم فراڈ نہیں کرتے اس کی جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ لوگ فراڈ کرتے ہیں پریشر کی وجہ سے پریشر کس چیز کا اگر میں کمپنی پوائنٹ او ویو سے بات کروں جو ڈریکٹرز ہیں وہ اس وجہ سے فراڈ کریں گے کہ ان کے ٹارگٹس اچیف ہو جائیں سیلز کے مگر سیلز کے ٹارگٹ اچیف ہو جائیں گے تو ان کو سیلریز بینیفٹس ملیں گے تو وہ اس وجہ سے ہم آبیسلی فراڈ کریں گے تو ایک انڈیویجول جیسے میں کسی کمپنی کا اگر ایمپلائی ہوں گا یا آپ کسی کمپنی کے ایمپلائی ہوں گے تو آپ کیوں فراڈ کریں آپ کے وہ پریشر کنی چیزوں کا ہو سکتا ہے جیسے کہ آپ کے گھر میں آبیسلی آپ اکیلے سورس آف انکم ہیں آپ نے بجلی کے بل پانی کا بل مطلب یوٹیلیٹی بلز آپ نے دینے ہیں ان کا پریشر ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کا شوق ہے کہ میں بسیکلی ڈیزائیڈ سیمبل سٹیٹس میں اچھے کپڑے وینوں اپنا سٹیٹس شو کروں تو اس کو پورا کرنے کے لیے آپ فراڈ کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کا کچھ کچھ اس طرح کے ریلیشنشپس ہیں ان کو آپ پورا کرنے کے لیے آپ فراڈ کر سکتے ہیں آپ کے پاس ان کا پریشر ہے آپ نے خود کو ٹارگٹ اچیف کرنا ہے اس ٹارگٹ کو اچیف کرنے کے لیے آپ فراڈ کریں گے تاکہ کمپنی کا پروڈکٹ پروڈکٹ بکرا ہے یا نہیں بکرا آپ نے کہا کہ آپ پروڈکٹ گھر میں رکھ دی ہے لیکن فراڈ کر کے کہیں سے کمپنی کو اماؤنٹ شو کر دی کہ یہ دیکھیں جی میں نے سیلز کی ہیں تو آپ نے آپ کو اس کی جگہ پر بونس مل جائے گا تو یہ پریشر ہے آپ کے پاس بسی کے لیے آپ فراڈ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں نیکسٹ ہے ہمارے پاس اپرچنیٹی موقع مل جاتا جیسے کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مجھے اگر موقع ملا ہے ایک جگہ پہ میں گیا تو وہاں پہ مجھے یہ پتا لگا میں بیٹھا ہوا ہوں وہاں پہ کیش سامنے پڑا ہوا ہے وہ بندہ تھوڑی دیر کے لیے باہر گیا ہے امرجنسی میں وہ کیش اندر رکھنا بھول گیا ہے تو میں نے فٹا فٹ پیسے پکڑے اور جیب میں ڈالی ہے ضروری نہیں کہ سارے ڈالنوں جہاں پہ روز اینڈ رسپانشبیلٹیز کلیر ڈیفائن نہیں ہوتی ہیں جہاں پہ کس نے کیا کرنا ہے یہ کلیر ڈیفائن نہیں ہوتا جہاں پہ جوب ڈسکرپشنز وہ نہیں ہوتی ہیں جہاں پہ سیگریگیشن آف ڈیوٹیز نہیں ہوتی ہیں جہاں پہ پراپر ریوارڈ سسٹم نہیں ہوتا جہاں پہ کوالٹی سسٹم نہیں ہوتا تو ایسی ارگنیزیشنز میں پھر ایمپلائیز کو موقع ملتا جتنی ویک آرگنائزیشن ہوگی اتنے زیادہ ایمپلائیز فراؤڈ کریں گے تو یہ ہے اپرچونٹی نیکسٹ ہے ہمارے پاس ریشنالائزیشن ریشنالائزیشن کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو چھوٹی تسلی دینا کہ میں جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک کر رہا ہوں یہ تو اکثر ہم لوگ بہت دیتے ہیں اس میں جیسے کہ میں اگر ایک کمپنی کا ایمپلائی ہوں تو میں نے کہا جی میرے ساتھ والا بندہ اس نے بھی سیم کولیفکیشن کی ہوئی ہے جو میں نے کی ہوئی ہے اس کا بھی سیم ایکسپیرینس ہے جو میرا ایکسپیرینس ہے وہ دو لاکھ لے رہا ہے پیکے آر ٹو لاکھ روپیز میں ون لاکھ پیکے آر روپیز تو میں دل میں سوچوں گا کہ یار میں بھی وہی کولیفکیشن ہے میرا بھی وہ ایکسپیرینس ہے وہ صحت ایمپلائیر جیزیادتی کر رہا تو میں اس کے ساتھ زیادتی کروں گا تو میں اس کا کیا کروں گا اس کی چیزیں چوری کرنا شروع ہو جاؤں گا لیپ ٹاپ چوری کر لوں گا یو ایس بیز چوری کر لوں گا اس طرح کی چیزیں میں چوری کرنا شروع کر دوں گا یا میں پرچیزز کر رہا ہوں تو اس میں سے کمیشن لینا شروع کر دوں گا تو یہ چیزیں جو ہیں جیسے ہم کہتے ہیں ریشنالائزیشن تو وہ جو ہے مطلب جسے اپنے آپ کو جھوٹی تسلی کہتے ہیں وہ دے کے آپ فراڈ کرتے ہیں یا آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ میرا ایمپلوئر وینڈر سے چیزیں خرید رہا ہے اور اس سے پورے پیسے نہیں دے رہا تو اگر وہ اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو میں اپنے ایمپلوئر کے ساتھ زیادتی کرتا ہوں تو وہ اس کیس میں فراڈ کر لیتا تو اس طرح کی چیزیں جیسے کہ ریشنالائزیشن ہے پریشر ہے اپرچونٹی ہے یہ ایسی چیزیں ہیں یہ ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ فراڈ کرتے ہیں دیکھیں پریشر جو ہے نا یہ تو لوگوں کے اوپر ہوتا ہے یہ بہت چیز وجوہات ہیں آپ کی مہنگائی بڑھ رہی ہے اور ایکنومک ایکٹیوٹی ابھی انکریز ہونے جا رہی ہے تو ابھی پھر لوگ اس پریشر میں آ جاتے ہیں اسی طرح اپرچونٹی ہے موقع ملے گا تو بہت چیزیں لوگ کر لیتے ہیں بہت چیزیں لوگ نہیں بھی کرتے تو ریشنلائزیشن اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دے کے فراڈ کرنا تو اسے ہم کہتے ہیں فراڈ ٹرائنگل